السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ وارکم بیک ٹو میرے چینل سرفراز احمد صاحب کہتے ہیں کہ بھئی شین وارسن کی جو شمولیت ہے جو ان کی ڈریسن روم میں موجود کی ہے وہ کوئٹا گریڈیائٹرز کے ماہول کے لیے یا اس کی پرفارمنس کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوگی اور خیر خبریں یہ بھی کچھ ہیں کہ سرفراز احمد کو جو کیپٹنسی سے ہٹانے میں جو کہا گیا کہ بھئی شین وارسن کہاتے ہیں تو سننے میں آرے کوئی نتیم عمر کے جو صحافزادیں محترم ہیں ان کہات ہوتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ سرفراز احمد تیم کا حصہ نہ ہو خیر خبریں یہ ہی ہے کہ ناصر کیپٹن سون سے لگ گئی ہے بہت شاید وہ تیم کا حصہ یعنی پلینگ ڈیلیوین کا حصہ بھی نہ ہو سو ایڈن ٹھنک کہ اس سرح کا کچھ جو بھی خیر پیسہ لیا گیا یہ صحیح نہیں ہے بہت شاید دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بہت ہے کہ اب کوئٹا گریریٹرز اس سو ڈیسپوریٹ کہ بھائی اس سیزن میں پرفارمنس آئے اور بلکل آس پر وہ اینڈ نہ کریں اور ہر ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ٹیمز بھی ہے کہ چینج کی گئیں کوچنگ سار بھی چینج کیا گیا مینجمنٹ وغیرہ سب چینج کی گئی ہے سو لیٹس پلے کیا ہوتا ہے بہتے ہو جو اسمان تارک جو ایک سینسیشن بنیتے ہیں سینس پریمیر لیگ کے فائنل میں جنہوں نے سب زیادہ وکیس رہی تھی اور میسٹری سپینل جن کو کہا جا رہا ہے جو کہ ایلن بول پی کرا سکتے ہیں سو ہے کہ ان کو بھی پک کیا ہے کہ کوئٹا گریریٹرز نے شاید ہے کہ وہ بھی پلائنگ لیولی کا حیسا ہوں تو بھائی دیکھیں گے کہ آیف تو بہت زیادہ بہنیت اسمان تارک کی کہ بھائی اس کو پاک سینٹی ٹیم میں ہونا چاہیے اندرے سینل ہے تو ہم نے یہاں پر بسکس کیا ہی تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوتا کہ آپ فوراں سے کسی کو بھی اٹھا کے نیشنل ٹیم میں ڈال دو چھوڑا سا اس کو پولیش کرنے کی ضرورت ہے تو اگر تو پی ایسن مس کو چانس دیلتا ہے تو دیکھیں گے وہ کسی رہا کی میسٹری سپینل اور کسی رہا کی پر فارمز دیتا ہے لیکن میں نے تو خیر اسمان تاری کا نام فرس ٹیم ہی سنا اور اس نے درمیسٹک کھیلا ہے یا سینل پریمیلی بھی اس نے کمپلیٹ کھیلی ہے یا نہیں چلو دیکھیں گے کہ اگر وہ کوئی ٹیکلائٹی میں ہوتا ہے تو کیا اس کے سکلز ہیں اس کے پاس کیا ہے کتنا زیادہ وہ افیکٹیو ہوتا ہے تو ویل سی اور خیر اس کے علاوہ جو ہمارے پی ایسل ہے وہ کہاں کہاں ہم ہے کہ مطلب اگر ایپس پر کوئی دیکھنا ہے تو کہاں دیکھ سکیں گے مختلف ملکوں میں کون سے جگہوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کون سے پلٹفارن سے ہم دیکھ سکتے ہیں پی ایسل کو لائیو سو ہے کہ بہتو ہے ابھی جو نئی خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اسکائی سپورٹس ٹرکٹ ہے اس نے اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کر لیا ہے پی ایسل کا ٹونی ونی فور اور ٹونی فائب کا سیزن وہ دکھائیں گے انہوں نے جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کیا ہے ٹونی ونی فائب تک तो Sky Sports cricket पे भी आप है के PSL लाइप देख सकते हैं में अगर एंडिया में आप रहते हैं और आपको लाइप decisionsThere up लोग्राइप आप सोनी लेव USA, स्ट्रिममिंग आप भी आप भी डेख सकते हैं लाइप electress Rand लाइप hago اور پاکستان میں ہم نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی مجھے چلو دوبارہ کر رہتے ہیں پاکستان میں اے سپورٹس پی ٹی وی اور ٹین سپورٹس پہ آپ پی اے سل کے میچز اس کی سٹریمنگ لائیو انجوائی کر سکتے ہیں اور موبائل پہ آپ ٹیپ میڈ تماشا ایپ اور اے آر ویز ایپ پہ بھی آپ پی اے سل کی لائیو سٹریمنگ انجوائی کر سکتے ہیں اور انیلائز کے لیے دسکشن کے لیے تو ہم یہاں موجود ہیں ہم یہاں پہ انشاءاللہ ہر میچ پہ تفسرہ کریں گے ہر بول پہ تفسرہ کریں گے انشاءاللہ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیون رہیے گا اور ہر میچ کے بات انشاءاللہ تفسرے سے بھری ویڈیو آئے گی کوشش کریں گے کہ ہم اپلوڈ کر دیں بات ہی زیادہ کنسیسٹنسی نہیں لائے سکتے ہیں بیگر ایک لیسے ہم ہاں ہاؤس وائف اور موڈر آف سری چلڑن تو اتنا زیادہ ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے میں کنسیسٹن نہیں ہو سکتی بات یا ویڈیو تو آئیں گی دیرے سوئے شاید ہو جائے بات یا ویڈیو آئیں گی سو سٹے ٹون وز می پور پی ایسل کی جو بھی ہے کہ لائیو نہیں یا پی ایسل کے جو بھی ہے کہ میچز ہوں گے جو بھی پرفارمنسز آئیں گی پلیئرز کی اس حوال سے ہم یہاں پہ ڈسکیشن کریں گے اور بھی خیر خبریں ہیں جو ہمارے پڑوسی مل سے خبریں ہیں کہ بھئی جو جیشاہ صاحب ہیں انہوں نے کچھ کوئی ان کا پروگرام تھا کیا تھا اس میں کہل انہوں نے بات چیت کی ہے میریہ سے انڈ بات کی انہوں نے خیر محترم کچھ ہے کہ پیپر پر لکھی آئے تھے اور اس پر بات کر رہے تھے سو مجھا تھوڑا سا خیر مطلب بہت سے ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کسی کے اگر سینٹیمنٹ ہر کر رہی ہوں تو میں معذرہ چاہتی ہوں بہت ہمارے آبی خیر ایسا ہوتا ہے میں جب جو کوئی مطلب اس طرح سے دیکھ کے تقریر کرتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی نوٹ درائیٹ مین پور درائیٹ جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس لیول پر آکے اس کو بات کے سران سے کرنا ہے اس کو پیپر کا سارا لینہ پڑ رہا ہے اور وہ پیپر بھی وہ جو اس کے اسسسٹنٹ نے یا اس کے منیجر نے اس کو دیا ہے کہ بھئی جاؤ اور یہ بول دو یہ چیز مجھے خیر بلکلی اچھی نہیں لگتی اور یہ سوال سے خیر اگر میں کہوں گی کہ امیران خان کی یہ بات ہمیشہ چھے لگتی تھی کہ بھئی وہ کوئی اس طرح سے ہے کہ پیپر پہ آکے پیپر سے دیکھ کے بات نہیں کر دیتا جو بھئی بلنٹلی بولو جو آپ کے مائنڈ میں اتنی زیادہ یا آپ کے ہے کہ آپ کو اتنا در پلینٹ ہونا چاہیے ان کے بھی کمیونکیشن سکلز کافی بہتر تھے یہ چیز خیر مجھے اچھی لگتی یہ پیپر سے دیکھ کے بولنا مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ ہی بہت زیادہ بلانگتا ہے خیر وہ پیپر سے دیکھ کے بات کر رہے تھے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھئی جو ملکہ ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھئی سب کہہ رہے کہ بھئی میں نے کیوں اس پہ بات نہیں کی اور کیا وجہ ہے تو ہی ہے کہ میں بات مطلب ہے کہ ہم نے بہت اچھا کھیلا دس میچے ہم جیتتے ہوئے اور ہم نے لوس کیا بھٹی ہم نے لوس کیا بھٹی ہم نے لوس کیا تو سب محترم ہے کہ تو ہی چھوئے بات نیچے دیکھ کے لئے بات کر رہتے جو بھی وہ ڈائلوگز ڈیلیور کر رہتے تو پھر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہے کہ بھٹی ہی چلیڈ狽 روہیٰں کے بھٹی ہی چیو مزید مثل خیال جوoms کیا بھٹی szur لیا ہے تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایسا کوئی ریزن ہوگا کہ انہیں پندرہ سال بعد پرسنل ریزن میں جانتے ہیں کہ ریزن لیا ہے اور وہ بھی امپورٹن اور امپورٹن سیریز ہے تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اور وہ ریزن اتنا زیادہ ہے کہ اتنا زیادہ امپورٹن بھی ہوگا that's all I think اگر کوئی پلیر ریزن لیتا ہے اور دیو تو سم پرسنل ریزن تو اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اور خیلی اس کے علاوہ جو اور بھی انہوں نے بات کی ہے جو 2025 کے چیمس راقی پاکستان میں ہونی ہے سوال سے انہوں نے کہا کہ ICC decide کرے گا اور اندین گورنمنٹ decide کرے گی کہ وضر اندیا کی تیم پاکستان رسپیکٹ کرے گی یا نہیں سو ریکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے سوال سے ICC کو خیر اب اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اور خیلی اور بزرانلہ کیونس راکے میں یا آپ کو یہ پاسند آئی ہو تو سوال سے ایک کی جب شیرے ہوتا پڑے انہوں نے میرا لے کے چینل اور شیرے ہوتا ہے اللہ حافظ